ٹوکیو اولمپک مونکہ ملک کے پتہ سے بات چیت کی گئی جس میں مونکہ کے پتہ تقدیر سنگھ نے کہا کہ مقابلہ کافی اچھا تھا لیکن آخر میں بھاگے نے ساتھ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جیت اور ہار تو ہوتی رہتی ہے لیکن اگلے مقابلے کے لیے اور میند کرنی ہے صرف چھے تاریخوں بھی میچ ہے ہاں تو چھے تاریخوں صبح ساتھ بجے براؤنگ بھلی گئی سب ہی بھگوان سے براتھنا کرتے ہیں کھلاڑی کے باتا پتہ تو کوئی بھگوان جتا دے لیکن تو سب ٹھیک ہے جو بھگوان نے منجور ہو میں منجور ہے یہ بھولنگی بھٹے ٹھیک ہے ٹھیک کے لیے مچھے کے لیے مونکہ ملک ہریانہ کے سونی پت جیلے کے گامری گاؤں کی رہنے والی ہے بچپن سے ہی ان کے پیتا تقدیر سنگھ نے انہیں کھیلوں کو لے کر پوتسائد کیا ہے اور آج بھی تقدیر سنگھ اپنی بیٹی کا حوصلہ افضائی کر رہی ہیں اور انہیں اسحار کے بعد آگے اور مضبوطی کے ساتھ کھیلنے کی نصیحت دی ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی مائلہوں کی ٹیم نے اولمپک کے سیمی فائنل میں پہنچ کر پہلے ہی اتحاس رچ دیا ہے اب بھارتی مائلہ ٹیم براؤنز میڈل کے لیے فائٹ کرے گی اور کانسپ پدک کے لیے ان کا سامنا گریٹ بریٹن سے ہوگا کپتان رانی رامپال کے نترتوالی مائلہ ٹیم کو گروپ چرنگ میں وشو کی نمبر ایک ٹیم نیدر لینڈ کے خلاف ایک پانچ سے جرمنی کے خلاف شنے دوسری اور گریٹ بریٹن کے خلاف ایک چار سہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے کلدیب کمار کی ریپورٹ موسیقی